اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فواز زیدی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آسمان رنگ و نور سے نہا گیا ہے لاہور کے مینارے پاکستان کے بڑے ہی شاندار دلفریب مناظر اس وقت نظر آ رہے ہیں کیا ہی زبردست مناظر ہیں جو اس وقت سما پر ناظرین کو دکھا رہا ہے کیونکہ زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں ہمیشہ سے اپنا جشن آزادی شایان شان طریقے سے مناتی ہیں قوم نے دعائیں بھی کی ہیں پاکستان کی سربلندی کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنا جشن آزادی بڑے جوش و فروش کے ساتھ مناتے ہیں اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کوئی چپہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جشن آزادی کے خوشیاں نہ منائی جا رہی ہوں ہمیشہ کی طرح صدرہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی چودہ دس کا آغاز ہوتا ہے تو شاندار آتش بازی کا مزارکہ وہ لاہور ہو کراچی ہو ملتان ہو اسلام آباد ہو تو ایک طرف ہم لاہور کے مناظر دکھا رہے ہیں اور ایک طرف کراچی کے مناظر ہم دکھا رہے ہیں بلکل یہ کراچی کے مناظر ہیں جہاں پر اس وقت آسمان روشنیوں سے نہا رہا ہے اور بلکل اس طرح سے فائر ورکس کا بھی آغاز ہو چکا ہے فواد ہر سال ہم جس طرح سے رات بارہ بجلے کے بعد انتظار کرتے ہیں ایک کام ڈام سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اب بارہ بجلے کے بعد سے ملک گھر میں جشن کا سماع شروع ہو جائے گا تو بلکل اس سال بھی ویسا ہی ہے چونکہ پاکستان کے لیے یہ سال اس سال ذرا مختلف رہا اور اس سال بھی پاکستانی قوم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ ثابت قدم قوم ہے کیسے بھی مشکل آ جائے کیسے بھی آزمائش آ جائے اس سے نمبرد آزمائ ہونا پاکستانی قوم بلکل جانتی ہے اور اس سال کا جشن ذرا دوبالا ہوگا کیونکہ ایک ارسا لوگوں نے گھروں میں رہ کر گزارا لیکن یہ اب جو جشن کا سماع ہے اس کے آنے سے پہلے پاکستان کے حالات بھی بہتر ہو گئے تو ابھی ان حالات کو انجوائی کرنے کے لیے لازمی بات ہے ہر سال کی طرح لوگ گھروں سے نکلیں گے اور ابھی جو ہم مناظر دکھا رہے ہیں ایک جانب کراچی کے مناظر دوسری جانب لاہور کے مناظر اور تمام مناظر فواد تقریبا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں خوشیوں کے مناظر روشنیوں کے مناظر رنگوں کے مناظر پاکستان کے مناظر جہاں یہ سب پاکستان کے مناظر ہیں اور پاکستان زندہ باد کی گونج یہاں پر ہمیں سنائی دے رہی ہے ہر جگہ ہی سنائی دے رہی ہے ہر دل کی آواز دل دل کی آواز پاکستان زندہ باد یہ نعرہ آج خضاؤں میں گونج رہا ہے دل دل پاکستان پاکستان زندہ باد ہر جگہ ہی ہمیں یہی ملی نفنے سننے کو مل رہے ہیں اور اس سے زیادہ جو 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 ولولہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد سے اس کے اثرات سے پوری قوم نکل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے پرائیم منسٹر نے کہا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جشن آزادی ضرور منائیں اس کی تقریبات ضرور مناخت کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایتیات کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا ہے جو ہم نے ایتیات کی ہیں تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے پوری قوم نے محنت کی ہے اور کوویڈ نائنٹین سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نکلے ہیں تو اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے اور پاکستان چودہ اگس کو مارز وجود میں آیا اور اگر اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ستائیس رمضان مبارک شب قدر کے دن یہ وجود میں آیا ہے تو ہم دشمنوں کو بھی اپنے یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھ لیں کوئی بھی پاکستانی قوم کو الحمدللہ شکست نہیں دے سکتا کوئی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے اگر کسی نے میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھنے کی جرت کی تو اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی کیونکہ زندہ قوم ہے اور پاکستانی قوم کا ہمیشہ سے شائعبہ یہی رہا ہے ہمیشہ سے پاکستانی قوم کی جو انفرادیت ہے صدرہ وہ یہی دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی پاکستان کی بات ہوگی ہے چاہے ہم سندھیوں پنجابیوں بلوچیوں پتھانوں آج چاہے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم ہمیشہ سے ایک ہوتے ہیں ایک قوم ہونے کا سمجھ بلکل یہ ایک ایک جہتی کا جذبہ ہے خوال کیونکہ آزادی کی قیمت پاکستانیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں دیں اور آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہی ہیں آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم پاکستان کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے اور اس نعمت کو ہر سال ہم جشن کی طرح مناتے ہیں ہم اس دن کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا ہمارے بزرگوں کی محنت اور اس کے بعد پاک افواج کی محنت اور آج یہ دن ہے ہمارے ملانے کے لیے کہ آج ہم آزاد ملک میں نہ صرف سانس لے رہی ہیں بلکہ ہمارے قومی تشفص کی پہچان ہے اور یہ پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہم اپنی عزت نفس کے ساتھ اور ایک بڑے وقار کے ساتھ پاکستانی قوم ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور یہ مناظر نہ صرف اس وقت جشن کے مناظر ہیں اس خوشی اس جذبے کے مناظر ہیں کہ جو پاکستانیوں نے بھیرو قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا اور آج یہ نتیجہ ہے کہ آخ میں اور ہماری آنے والی نسلیں اس قربانی کے نتیجے میں ایک آزاد ملک میں ایک آزاد ریاست میں زندگی خوشحالی کے ساتھ ہو جائے الحمدللہ اور آزاد فضاؤں میں ہم لوگ سانس دے رہے ہیں لاکھوں قربانیاں ہم نے دی ہیں جس کے بعد ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے ہمارے آباؤ اجداد میں قربانیاں دی ہیں اور اس وقت کے قربانیوں کا ذکر کیا کیا جائے لازوال قربانیاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جس طرح صدر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آزاد فضاؤں میں سانس دے رہے ہیں مختلف شہروں کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چاہے وہ اولیاؤں کا شہر ہو ملتان وہاں پر بھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ نے بھی بڑا کام کیا ہے جب پاکستان مارز وجود میں آئے تھا ان کی دعاوں کا سمر ہے اور آج جب جوش و جذبہ خاص طور پر قابل دید دیکھنے میں آ رہا ہے اس وجہ سے کہ کافی عرصے سے جو کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑھ رہا تھا لوگ اپنے گھروں میں تھے کہیں آنا جانا نہیں ہو رہا تھا یہی وجہ ہے کہ اب جب کہ چودہ اگس منائی جا رہی ہے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور خود اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بلکل اور فوات یہ ایک کلچرل پہچان بھی ہے پاکستان کی کہ جشن منانے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا لاہوریوں کا زندہ دلی کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے اسلامباد کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے کراچی میں سی بیو پر لوگ الگ طریقے سے جشن آزادی کو مناتے ہیں تو یہ پاکستان کے ثقافتی رم بھی ہمیں آج کے دن بہت حد تک دکھائی دیتے ہیں دل دل پاکستان جان جان پاکستان پاکستان تجھ پہ ہم سب کی جان پربان یہ نقمے اس وقت ہمیں شنائی دے رہی ہیں چاہے وہ لاہور کے مناظر ہیں کراچی کے مناظر ہیں یا پھر اسلامباد کے مناظر ہیں ہر جگہ پر بچوں بڑوں خواتین دکھوں کو سب کی خوشی دید نہیں ہے اور اس دن کی تیاریاں پواد جس طرح سے کی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جھنڈیاں پرچم بیجز ٹی شرٹس ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں اس دن کو منانے کے لیے اور بڑے اس دن کی قربانی کو یاد دلاتے ہیں ہمیں ہر سال کے کس طرح ہم نے پاکستان حاصل کیا جس کا جشن ہم آج منا رہی ہیں اور یہ مناظر ہر سال جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں رنگوں روشتیوں کے مناظر یہ آنکھوں میں محفوظ ہو کر رہ جاتے ہیں یہ وہ خوبصورت نظارے ہیں جو ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ جشن ایک جہتی کا جشن ہے یہ جشن آزادی کا جشن ہے یہ جشن اس خوشی کا جشن ہے کہ جس سے لوگ محروم ہیں شاید وہ یہ جشن سمجھ پائیں گے کہ آزادی کتی بڑی نعمت ہے ہم نے چونکہ یہ آزادی حاصل کی ہے لاکھوں قربانیاں دے کر تو آج کی دن کی خوشی ہمیں مختلف شہروں سے نظر آ رہی ہے جشن کی صورت میں ملتان کے مناظر ناظرین دیکھ رہے ہیں لاہور کے کراچی کے اور خاص کر جو سی ویو کے مناظر ہیں فواب آپ بتائیے کہ سی ویو پر کیسے مناظر ہوتے ہیں ہر سال بلکل صدرہ بلکل اسی طرح کے مناظر ہوتے ہیں اور آج کی تقریب یہ خاص بات یہ ہے کہ سی ویو پر جیسے کہ ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں اور کراچی میں رہنے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نشان پاکستان یہاں پر ایک منومنٹ بنایا گیا ہے اور وہاں پر ایک تقریب منقب کی جاتی ہے جس میں آج ہم نے دیکھا کہ گورنر سن بھی یہاں پر موجود ہیں عالی سیاسی قیادت بھی یہاں پر موجود ہے سیلیبریٹ کر رہی ہے مہمان خصوصی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ گورنر سن یہاں پر موجود ہیں اور آتش بازی کا یہاں پر شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے نشان پاکستان کے مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ صرف کراچی کی حد تک محدود نہیں ہے صدرہ آپ کے جیسے علم میں ہے کہ پورے پاکستان میں ہی جشن بنایا جا رہا ہے اور یہ اس وقت جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ فیصلہ بات کے مناظر ہیں ہر ایک اپنی سکت کے مطابق اپنے استطاعت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق اس جشن میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور یہ فیصلہ بات کے مناظر ہیں جہاں فیصلہ باتی بھی آج خوب دھوم دھوم اٹھے ہیں دلدل پاکستان جس طرح ملی نغمہ جو ہماری پہچان ہے پاکستان کے قومی طرح آنے کے بعد اگر دلدل پاکستان کی بات کریں تو یہ وہ ملی نغمہ ہے جس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے ہر جگہ دلدل پاکستان سنائی دے رہا ہے یہ ملی نغمہ اس کے ساتھ ساتھ حالی میں جو ایک اور نغمہ گائے گیا ہے ہر دل کی آواز دلدل کی آواز پاکستان زندہ بات جب یہ ملی نغمے سنتے ہیں صدرہ ہم تو واقعی جوش اور بلولہ پیدا ہو جاتا ہے بالکل فواد لیکن ہم ہر سال بیٹھ کر یہ مناظر صرف سٹوڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کر ہم یہ مناظر انجوائے نہیں کر پاتے لیکن یہ دیکھنے میں جتنا ہمیں مزہ آ رہا ہے جتنا اچھا لگ رہا ہے دل سے جتنی دعائیں نکل رہی ہیں پاکستان کے لیے یہ ہر پاکستان کے دل میں اس وقت پاکستانی کے دل میں لازمی یہ دعا ہوگی کہ یہ سال ہم ہر سال ایسے ہی جس نے آزادی منائیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ سالمیت سے امنہ استحکام سے رکھے اور جو دشمن پاکستان کو نکستان پہنچانا چاہتے ہیں جن کو ہر بار مو کی کھانا پڑتی ہے انشاءاللہ ہمیشہ مو کی کھانا پڑے گی اگر آپ دیکھ بھائیں فواد فیسن آباد کے جو مناظر ہے سکرین پر چھوٹے بچے فیس پر فیس پینٹنگ کروا کر آج کے دن کو بنا رہے ہیں دیکھئے ذرا یہ مناظر بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں تو صدرہ ایک کام کرتے ہیں کہ اپنے نمائندگان کو بھی لے لیتے ہیں جو مختلف سپورٹس پر موجود ہیں فیڈ میں موجود ہیں تو سب سے پہلے کراچی کا رخ کر لیتے ہیں فائی سٹار چورنگی پر بڑا شاندار یہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ہر سال تو ایمر ایمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں ایمر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں ہر سال ہمیں یاد ہے کہ یہاں پر شاندار آتش بازی ہوتی ہے اور منچلے یہاں پر جمع ہوتے ہیں آج کیا مناظر ہیں پاکستان کی آزادی کا جشن کیسے منایا جا رہا ہے دیکھیں فواد سب سے پہلے آپ کو اور ہمارے تمام ناظرین کو جشن آزادی بہت بہت مبارک بہت شکریہ ہے کیسا کہ آپ نے کہا فواد فائی سٹار چورنگی پر فائی سٹار چورنگی پر ہمیشہ کی طرح مجھشتہ کئی سالوں سے جشن آزادی بہت اچھے انداز سے سیلیبریٹ جو ایوک کی جاتی ہے اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے یہاں پہ فاکستان اور زمین پارٹی کی جانب سے آتش بازی کا بھی احتمام کیا گیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں ملی نقبے مسلسل یہاں پر تیز آواز میں بجائے گئے اور اب تک یہی سلسلہ جاری ہے میرے کیمرمنٹ مظر اگر آپ کو دکھائیں تو کتنا زیادہ رش ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے عوام کی جو کہ یہاں پہ جشن آزادی منانے کے لیے یہ خواتین موجود ہیں بچے موجود ہیں بڑے موجود ہیں یہ ایک بڑا فنشن یہاں پہ ایک طرح کا کیا جا رہا ہے جشن آزادی کی خوشی میں لوگ خوش ہیں شریک ہیں یہاں پہ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ملی نقبے بجائے جا رہے تھے رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے نوجوان اب سے دوڑی دل قبل پاکستان پاکستر زمین پارٹی یہاں پہ شریک سے ملی نقبوں پر وہ ڈانس کرتے دکھائی دے رہے ہیں رقص کرتے دکھائی دے رہے ہیں کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں آتیش بازی کا ایک شاندار مظاہرہ جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فائیو سٹار چورنگی ہے یہ فائیو سٹار چورنگی کے اطراف کی جو سڑکیں وہ اس وقت تمام ٹھیک ہے احمد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مزید سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے آپ نے جس طرح سے ہمیں بتایا بلکل وہی مناظر ہم نے دیکھے ہیں یہ کراچی کے لوگ ہیں فوات جس طرح سے ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے اس وبائی صورتحال میں لیکن آج ملک کا جشن منانے کے لئے باہر نکلے ہیں آزادی کا جشن منانے کے لئے باہر نکلے ہیں اور مجھے تو ان مناظر میں دیکھتے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ آزادی کا جشن ہے دوسری طرف یہ کورونا کو ہرانے کا بھی جشن ہے تو پاکستانی کچھ بھی کر سکتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کورونا تو ہم نے ہرایا ہے الحمدللہ ہرایا ہے لیکن پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ ایتیات ابھی بھی ہمیں لازمی رکھنی ہے ماس پہننے ہیں اور جو جو بھی ایتیات ہمیں بتائی گئی ہیں اس کو ایتیات تو رکھنا ہے کیا کہ ہم کورونا کو مکمل طور پر شکل دے سکیں لہور کی جانب چلتے ہیں لہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد قربان محمد قربان آپ بتائیے گا کہ اب یہ مناظر تو دیکھ رہے ہیں مینار پاکستان کے بڑی شاندار آتش بازی کا یہاں پر مظاہرہ ہو رہا ہے لہوری کس طرح جشن آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں محمد قربان سے غالباً ہمارا رابطہ مونکتا ہو چکتا ہے ہم ان سے بات بھی کریں گے لیکن جو مناظر ہیں میں ذرا ناظرین کو یہ بتا دوں کہ لہوری جشن کس طرح مناتے ہیں لہوریوں کو چونکہ فواد زندہ دلانے لہور کہا جاتا ہے ہر مشکل حالات میں بھی لہوری ہسنا نہیں بھولتے ہیں جشن منانا نہیں بھولتے ہیں تو آج کے دن کو لے کر جذبہ اور جوش و خروش تو کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے تو آج کے دن کو منانے کے لیے خاص طور پر سڑکوں پر نکلا جاتا ہے نوجوانوں کا ایک الگ انداز ہوتا ہے بائکس پر نکلنا اور پھر ملی نغمے گانا اور ایک جگہ پر جمع ہو کر آتشوازی کا مزاہرہ کرنا تو اس طرح سے لاہور میں یہ جشن منائی جاتا ہے چونکہ ٹرافک کے مسائل ہو جاتے ہیں لیکن وہ آج کے دن ہے لوگ تھوڑا بہت کامپرمائز کر بھی لیتے ہیں اور لاہور کے ساتھ ساتھ تراشی کے منازے بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ابھی تک آتشوازی کا شانداد مزاہرہ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی کلر فل سے آتشوازی ہے جس کو دیکھ کر اچھا بھی لگتا ہے کبھی اگر موقع ملا تو ہم بھی سٹوڈیو سے باہر نکل کر جا کر اس دن کو منائیں گے لیکن پل وقت ابھی ناظرین کو ہم یہ مناظر دکھا رہے ہیں لاہور اور کراچی کے مناظر اس کے ساتھ ساتھ جیسے دوسرے شہروں سے اپ ڈیٹس اور مناظر آئیں گے وہ خوبصورت مناظر بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جی ہم بالکل اور کراچی میں نہ صرف سی ویو بلکہ پورٹ گرینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر آتشوازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ایک طرف آپ کراچی کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور دوسری جانب جو دوسری ونڈو ہے اس میں شاندار مینارے پاکستان پاکستان کی پہچان اور وہاں پر بھی آتشوازی کا بس جشن پاکستان کا ہے پاکستان کی آزادی کا جشن ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں باٹ رہے ہیں اور اس موقع پر سب سے اہم جو دعا میں یاد آتی ہے وہ یہی ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک تیترے وہ خسل دل جسے اندیشہ زرال نہ ہو اور یقینا ہم یہ پیغام بھی دیتے ہیں اپنے دشمنوں کو کہ وہ دیکھ لیں آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ جس طرح کی جو سازشیں ہمارے خلاف کرتے رہے ہیں ان کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی چونکہ زندہ دل قوم ہیں ہم اور پاکستانی قوم کا جذبہ پوری دنیا میں ہی مانا جاتا ہے اور پاکستان کے استحکام کے لیے جتنی دعائیں کی جاتی ہیں تو یقینا بہت مشکل ہے کہ دشمن ہمیں شکست دے سکے اس کے دات کھٹے کرنے کے لیے ہماری افاج پاکستان ہر دم تیار ہے اور افاج پاکستان کے ساتھ ہماری پوری قوم افاج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو کوئی بھی دشمن جس طرح ہم نے پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ سائبر ہم نے بھی پاکستان کے پرکیے گئے لیکن ان کو بھی ناکام بنایا ہے یہی وجہ ہے یہ سارا جذبہ ہی تو ہے بلکل فواد یہ جذبہ ایمانی ہے کوئی بھی زندہ دل قوموں کو اس لیے نہیں ہراب پاتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے وہ کبھی اس کو خارنے نہیں دیتا تو ناظرین کو اپ ڈیٹ کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں ملتان لگی یوم ازادی کا جشن بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے نوجوان ڈھول کی تھاپ پر رکس کر رہے ہیں ناظرین آصف بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے فواد ان سے بات کر لیتے ہیں جی آصف بلوچ کیا مناظر ہیں ملتان میں جی بلکل سما کی جانب سے اور ملتان کے شہریوں کی جانب سے پورے اہلے وطن کو یوم ازادی کی بہت زیادہ زیادہ مبارک بات جیسے ہی بارہ بجے ہیں تو یہاں پر جو نوجوان تھے انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا پورے ملتان میں ویسے تو جشن ہو رہا ہے لیکن جام اس میں موجود ہیں جیسے ہی بارہ بجے ہیں نوجوانوں نے یہاں پر کیک کاٹا ہے آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور ڈھول کی تھاپ پر یہاں پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے جو یوم ازادی کا جشن ہے بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے ہمارے سے کچھ یہاں پر نوجوان بھی موجود ہیں ان سے جانیں گے ہمارے ملت کے ازاد ہونے کا دن ہے تو اس کی ہمارے اندر خوشی اتنی زیادہ ہے اور جوش و ولولا ہمارے اندر اس طرح سے بھرا ہوا ہے کہ اس موسم میں بھی ہم اپنے آپ کو بڑا جوش فیل کر رہے ہیں ہمیں گربی محسوس نہیں ہو رہی اور ہم اپنے آپ کو بہت انرجیٹک فیل کریں اور انشاءاللہ اگلا پورا دن ہم اسی طرح سے اس کو خوشی سے منائیں گے یہاں پر جو نوجوان ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی بارہ بجے ہیں تو انہوں نے گربی کو بھی نہیں دیکھا کیونکہ ملتان میں آج کو پا رہا ہے وہ چالی دیگری سے زیادہ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ گرمی کو نہیں دیکھ رہے آج رات کو بھی پرپور انجوائے کیا جائے رہے اور آج صبح جب دن چڑے گا تو اس کے بعد جو سیلیپریشن کا جو یہ سنسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور کل رات بارہ بے تک جو یہ سنسلہ ہے یہ جاری رہے گا اور اسی طرح یہ جو خوشی ہیں یہ منائی جائیں گے اور دعائیں کی جاری ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے آمن کے لیے اور ترقی کے لیے ٹھیک ہے آصف آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آپ بھی انجوائے کریں جشن آزادی کی خوشیاں اور اولیاؤں کے شہر ملتان سے ہمیں آپ آگاہ کر رہے تھے اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان بننے میں جو بزرگان دین ہیں ان کی بھی خاصی دعائیں شامل نہیں ہیں ان کی دعائوں کا سمر ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں ملک بھر کی طرح ملکہ کوسار میں بھی جشن آزادی ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے بلکل ہم وہ بھی بتائیں گے کیونکہ سیاہتی مقامات بھی کھول چکے ہیں لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں پہنچنا بھی شروع ہو چکے ہیں تو وہاں کی صورتحال بھی ہم بتائیں گے ناظرین کو لیکن ابھی لاہور میں بڑی شاندار قسم کی آتش بازی ہو رہی ہے تو کیوں نہ ناظرین کو یہ آتش بازی پہلے دکھائی جائے لاہور کیونکہ زندہ دلانے لوگوں کا شہر ہے یہاں پر آتش بازی کا بڑا ہی شاندار مظاہرہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ فواد تقریباً 20-25 منٹ تک اسی طرح جاری رہتا ہے پہلے منٹ سے لے کر 20-25 منٹ تک یہ سلسلہ بلکل ایسے ہی جاری رہتا ہے اور اس آتش بازی کو دیکھنے کے لئے پورے لاہور کے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے یہاں پر لوگوں کا اس آتش بازی کو دیکھنے کے لئے منفرد بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر نہ صرف منچلے نوجوان بلکہ خواتین بھی ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں اور دیر رات تک یہاں پر جشن منایا جاتا ہے اسی طرح سے فیملیز باہر نکلتی ہیں تو اب کیونکہ صورت ارحال تھوڑی مختلف ہے لوگ کافی ایسے سے گھروں میں کہتے ہیں اب باہر نکلنے کا یہ پہلا وکا ایت کے بعد آرہا ہے تو لوگوں کے لئے یہ ایک ایونٹ بڑا سیلیبریٹ کرنے والا ایونٹ بن چکا ہے تو کچھ اس جوشور جذبے کو بڑھانے کے لئے آزادی کو منانے کے لئے لوگ باہر نکل رہے ہیں تو لاہور کے ساتھ ساتھ بلکل بیسے ہی مناظر ہمیں کراشی میں بھی دکھ رہے ہیں ایک جیسی ہی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں سامنے آرہا ہے اور جو ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے مناظر دیکھیں خواد آپ نے دیکھا کہ اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے خاص طور پر لوگ کیکس بھی بنواتے ہیں جس کے پر پاکستان کا پرچم بنا ہوتا ہے تو وہ بڑے اچھے مناظر ہمیں دیکھ رہے تھے قربان نے ہمیں جوائن کر لیا لاہور سے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں قربان ہمیں یہ بتائیے گا کہ بڑا زبردست قسم کا سیلیبریشن ہو رہا لاہور میں مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لاہوری نکلے ہیں باہر جشن آزادی کو منانے کے لئے جی بالکل سب سے پہلے تو میری طرف سے اور سما ٹیم کی طرف سے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اور آپ کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک بات اور اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ اس وقت جو موجود ہیں وہ مینارے پاکستان پر موجود ہیں جہاں پر جشن کا ایک سما ہے ایت کا سما ہے بڑی تعداد میں زندہ دل لاہوری یہاں پر پہنچے ہیں آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا جا رہا ہے آسمان پر رنگوں نور کی برسات بکر چکی ہے کیکشا کے رنگ بکر گئے ہیں اور زندہ دل لاہوری یہاں پر آ رہے ہیں دل دل پاکستان جان جان پاکستان گنگنایا جا رہا ہے نعرے لگائے جا رہے ہیں پاکستان زندہ واد کے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے کیمرہ میں محمد رشد آپ کو بتائیں دکھائیں تو یہاں پر جمع غفیز کا زندہ دل لاہوریوں کا جنہوں نے سب جلالی پرچم ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور نعرے بازی کر رہے ہیں دشمن کو یہ پیغام دے رہے ہیں سیئی کہ پاکستان یہ ایک پر ام قوم ہے اور ان کو للکار رہے ہیں دشمن کو اس کے ساتھ ساتھ کچھ واد رہے ہیں اور ہم دشمن کے دان ضرور کھٹے کریں گے کیونکہ پوری پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح یکجہ ہے اور پاکستانی قوم جس نے ہمیشہ سے قربانیاں دی ہیں وہ اس موقعے کے اوپر بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا محمد قربان آپ ہمیں لاہور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور تحریک پاکستان میں لاہور کا کردار بھی بڑا مرکزی رہا ہے دو بڑی اہم تقریب ہوتی ہیں بھی تو اس وقت آتش بازی ہو رہی ہے اور دوسرا جو واگا بارڈر پر بڑی زبردست تقریب ہوتی ہے وہ آج کے روز بھی دپہر میں منفض ہوگی جب پرچہ مطارنے کی تقریب ہوگی تو یقین ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے لیکن سکھر لیے چلتے ہیں اپنے ناظرین کو جہاں جشن آزادی کی خوشی میں سام بھی جھوم اٹھے ہیں سپیروں نے ایک منفرد تقریب سجائی ہے ساحل جوگی ہمارے ساتھ موجود ہے ساحل جوگی ہر کوئی اپنے انداز میں یہاں پر جشن آزادی منا رہے ہیں تو یہ سپیرے کس طرح سے جشن آزادی منا رہے ہیں جیدے کے سکھر میں بھی بارہ بچتے ہی ہر طرف خوشی کا سما بند چکا ہے اور مختلف چیاری سماجی تنظیموں کی جانب سے تقریبات کا انقاد کیا گیا ہے اور یہاں پر جوگی فقیر سپتی ویس پہنے ہوئے پہنچے ہیں ان کے ہاتھوں میں ساپ اٹھائے ہوئے ہیں اور مرلی کی دن پر یہ خود بھی ناچ رہے ہیں اور ساپوں کو بھی نچا رہے ہیں اور جشنے کے آدادی کی خوشی میں ان کو بھی انہوں نے چامل کیا ہوا ہے اور یہاں پر گیک بھی کٹا گیا ہے جوگی فقیروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ خود بھی پاکستان کی خوشی منا رہے ہیں لیکن ساپوں کو بھی نچا رہے ہیں اور بہت دلچسپ مناظر ہیں جو لوگ آئے ہیں شہری بہت اس پروگرم کو انجوائی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک منفرد انداز ہم نے دیکھا جشنے حزادی منانے کا تو سکھر کے بعد اب لیے چلتے ہیں ملکہ کوحسار اپنے ناظرین کو ملک بھر کی طرح ملکہ کوحسار میں بھی جشنے حزادی ملی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے اور سیاہوں کی بڑی تعداد اس وقت مری میں موجود ہے مزید جان لیتے ہیں مری کے دل جی پیو چوک میں موجود سما کے نمائندے زفر اقبال سے زفر اب چونکہ اجازت بھی مل چکی ہے لوگوں کو یہاں پر پہنچنے کے لیے تو بڑی تعداد میں لازمی بادل لوگ پہنچے ہوں گے کس انداز سے منا رہے ہیں جشنے حزادی جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ملکہ کوحسار مری کے مصروف ترین جی پیو چوک میں آج جو ہے پوری قوم جشنے حزادی منا رہی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی تمام سرکاری اور بیجی عمارتوں پر چراغہ کیا گیا ہے حکومت کی جانک سے اور جو عمارتیں ہیں وہ خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں جبکہ سو سیاؤں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو اسے جشن کو برپور طریقے سے منا رہی ہے پس میرے پیچھے لوگوں کا ایک جمعہ غفیر ہے اور یہاں پر تل دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے اور ان میں جو زیادہ تعداد ہے وہ منچلوں کی شامل ہے جبکہ فیملی ہے جو میں اپنی ہٹل کی بالکونیوں اور دگر مقامات سے جشن کو دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا زفر اقبال رحیم آپ ہمیں مری کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور یہاں پر تو سیاہوں کی موجے ہو گئی ہیں ڈبل مزہ انہیں آگیا ہے ایک تو مری یہاں پر اس کی رونقے بحال ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جشن آزادی بھی یہاں پر منایا جا رہا ہے آزادی کی خوشیں بھی منایا جا رہی ہیں اس میں بھی وہ شامل ہو رہے ہیں تو نشان پاکستان آپ کو لیے چلتے ہیں سی بی او کراچی جہاں سے ہمارے نمائندے سعود بن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود بڑا شاندار جشن یہاں پر منایا جا رہا ہے بتائیے کا کون کون یہاں پر موجود ہے گورنر سن عمران اسماعیل کے ساتھ اور تقریب میں کیا کیا ہے یہاں پر جہاں بلکل یہاں پر پاکستان دریقے انصاف کی جانب سے جشن ازادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں پر گورنر سن اس کے علاوہ علی زہدی سن میں جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ کارکنان اور ایک عوام کی بڑی تعداد نے یہاں پر شرکت کی اسی ویو پر ہر سال یہ عوام پر اگرش نظر آتا ہے اس سڑک کو جو ہے نشان پاکستان والی کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا آٹھ بجے کے بعد جیسے یہاں پر لوگ جمع ہونا شروع ہو چکے تھے کیمرمنٹ سنہ اولا اگر آپ کو دکھائیں کہ ابھی بھی عوام یہاں پر جو ہے جمع ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے پرچم اور جو بیجنز ہیں وہ لگا رکھے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی یہاں پر جو رکس کر رہے ہیں بلی نقبوں پر جو ہے انجوائے کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد ہے جس میں خواتین بچے سب ہی آج یہاں پر جو ہے جس نے آزادی کو بھرپور انداز میں منا رہے ہیں یہاں پر گورنرس سے میران اسماعیل سمیت جو طریقہ انصاف کے رہنمہ تھے انہوں نے بھی یہاں پر شرکت سے خطاب کیا انہوں کا یہی کہنا تھا کہ آج آزادی کا دین ہے اور اس دن کشمیر کو نہیں بھولنا چاہیے اور جس کو آزادی کا مطلب نہیں پتا تو کشمیر کو دیکھ لے جہاں پر موڈی ظلم ڈھا رہا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد میں تو ملک بھر میں یوم آزادی اس وقت منایا جا رہا ہے اور قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے ملک استحکام کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں اور یہی دعائیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالی استحکام دے دوام دے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ابھی پشاور سے ہمارا ساتھ دیں گے ساتھ بن اویس اور کوئٹا سے ہمیں جوائن کریں گے محمد آف لیکن فواد پہلے ہم ساتھ سے بات کریں گے ساتھ پشاور والوں کے لیے تو آج سارا دن بھی خوشی کا دن رہا آج بہت بڑا تحفہ ان کو ملا تو آپ جشنی آزادی منا رہے ہیں آج تو ان کی ڈبل سیلیبریشن ہے بلکل پشاور کی آج میں ہی کہوں گا دو دو خوشی ہے جہاں پشاور کو تین سال بعد بیارٹی کا بیگا منصوب آج انہیں ملا اور آج اس پر انہوں نے سفر کیا عمران خان کے اختیار کرنے کے بعد اس کے بعد جشنی آزادی کے لیے نکلے ہیں صرف پشاور ہی نہیں بلکہ گردو نوا کے جو اس کے ساتھ ملسلک شہر ہے کوہاٹ ہو گیا بردان ہو گیا نوشہرہ پپی ہو گیا یہاں سے بھی کثیر تعداد میں شہری پہنچے ہوئے اور پشاور میں جشنی آزادی کا جہاں وہ جشن منا رہے ہیں سب سلائی ریپرچن جو ہیں انہوں نے گاڑیوں میں سجا رکھی ہیں کسی نے چہروں پر جو ہے وہ پینٹنگ کی ہوئے اور گاڑی میں جو میلی نقمے لگا کر ساتھ ڈول کے ساتھ جویں بنگڑی بھی ڈالے جا رہے ہیں ان کی آج ڈبل خوشی ہے کیونکہ آج جشن آزادی کی بھی جشن منایا جا رہے ہیں اور جو بی آٹی کا منصوبہ تھا جو دوہزار سترہ میں شروع تھا آج جو بھی افتتہ ہوا تو آج ان کی ڈبل خوشی ہے ٹھیک ہے پشاور والے تو ڈبل خوشیاں منا رہے ہیں لیکن بلوچستان والے کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ محمد عاطف موجود ہے محمد عاطف بتائیے گا کہ بلوچستان کے لوگ کس طرح جشن آزادی منا رہے ہیں کیسے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس میں جی بالکل اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں شہری جو ہیں وہ ملی جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان کا تہتر وائیوں میں آزادی جو ہے وہ منا رہے ہیں کوئٹہ شہر کی اگر بات کی جائے تو تمام سرکاری امارتیں جس میں میٹرپولیٹن کارپوریشن بلوچستان ہائی کوٹ سوبئی اسمبلی اسی طرح سیول سیکٹریٹ سی ایم ہاؤس گورنر ہاؤس سمیت جو چھوٹی بڑی امارتیں ہیں تمام جگہوں پہ جو ہے وہ چراغہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام سرکاری امارتوں پہ جو ہے پاکستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں خاص طور پر اگر میٹرپولیٹن کارپوریشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ بڑی تعداد میں فیملیز یہاں پہ آئی ہیں اور پاکستان کا تہہتروا جشن آزادی جو ہے اس کو انجوائی کر رہی ہیں سیلفیز بنائی جا رہی ہیں جو مقامی موسیقی ہے اس کی تاب پہ رکس کیا جا رہا ہے قومی نغمیں جو ہے وہ گونج رہے ہیں کریا کریا اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں جو کوئٹر شہر کے دیگر علاقے ہیں وہاں پہ جو منچلے نکلے ہوئے ہیں اور خوب موج مستی کر رہے ہیں اور شکریہ آپ کا آپ بھی جشن آزادی کے خوشیاں منائیں محمد عاطف آپ کا بھی شکریہ اور سعید بن عویس آپ کا بھی شکریہ اور یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کرونا وائرس نے لال حویلی کی رون کے مانگ پڑ گئی ہیں تینتیس سالوں میں پہلی بار جشن آزادی پر یہاں پر آتش بازی نہیں کی جاری صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہے صداقت علی ہمیں یاد ہے کہ انیس سو ستاسی میں شیخ رشید نے حویلی خریدی تھی اسی سال پہلا جشن یہاں پر منائے گیا تھا چونکہ شیخ رشید خود بھی کرونا وائرس کے شکار ہوئے تھے اس وحے سے کیا یہاں پر جشن نہیں منائے جارہا جی بلکل انیس ستاسی میں راول پنڈی میں شیخ رشید نے لال حویلی خریدی تھی اور اسی سال جو ہے وہ جشن آزادی کا پہلا بڑا میڈا ایونڈ جس میں جشن آزادی پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا اس کے بعد انسلسل یہ 32 سال تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہی چلتا رہا جب شیخ رشید کو کلاشن کوس کی اس میں سزا ہو گی تھی تو دو سال تک میاں نواز شریف اس وقت یہاں پر آ کر جشن کا افتتاع کرتے تو جشن منایا جاتا تھا کہ شیخ رشید کی دہائی کے بعد بھی یہاں پر جشن ہوتا تھا اس بار شیخ رشید احمد کی کرونا وائرس کی وجہ سے وہ خود بھی اس قدر بیمار رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے حجوم میں آنا بھی ان کو مشکل کا سامنا ہے لال حزیدی نے یہ 32 سال کے بعد یہ پہلا بوقع ہے کہ یہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا البتہ اس کے باوجود شہدیوں کی بہت بڑی تعداد وہ یہاں پر موجود ہے لیکن شیخ رشید احمد یہاں پر موجود نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا صداقت علی اور خبردار کوئی یوم آزادی پر ڈبل سواری پر نہ نکلے محکمہ داخلہ سن نے کراچی سمیں سن بھر میں دو روز کے لیے ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی ہے چودار پندرہ آگست کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی سنجے سادوانی سے مزید بات کرتے ہیں سنجے ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیئے کہ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا ہجی بلکل پابندی کی خلاف کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت اور دفعہ 188 جو وبائی امراض ہے اس کے قانون بھی کاروائی کی جائے گی پولیس کام کو اضایت دی گئی ہے کہ ڈبل سواری کرنے والے شہریوں کو روکیں اور بازہ تدور پر محکمہ داخلہ سن کی جانے سے دو روز کے لیے سن بھر میں ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفیکٹن جاری کیا گیا ہے کیونکہ 14 آگست کے سیسلے میں ایک بڑا حجوم شہریوں کا ڈبل سواری پر نکلتا ہے اور اس دوران کرونا پھیلنے کا بھی کچھا ہے اور سندھ رکمت ایسی کوپ کے پیشے نظر یہ پابندی آئیت کیے تاکہ منچلوں کی مچیاں وہ ختم ہو اور منچلے اس طرح روڈ پر شہر شرابہ ہنڈا کریں پولیس کو اضایت دی کیجئے جو لوگ بھی ڈبل سواری کریں ان کے خلاف کاروائی کریں ڈبل سواری کی پابندی کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی سنجے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا شکریہ کراچی کے علاقے کریم آباد میں مینہ بازار کے قریب فائرنگ سے ٹریفک پولیس اہلکار جانبہ حق ہو گیا ہے ٹریفک اہلکار محمد علی سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اہلکار کو نشانہ بنایا پولیس ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ اہلکار کی شناف محمد علی کے نام سے ہوئی ہے کریم آباد مینہ بازار کے قریب فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے ٹریفک اہلکار جانبہ حق ہوا ہے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اہلکار کو نشانہ بنایا ہے کراچی کے علاقے گلشن حدید میں شیروں اور چیتوں کو بغیر لائسنس کے رکھنا مالک کو مہنگا پڑ گیا محکمہ وائل لائف نے مالک زہیب کو جرمانہ کر دیا ہے پینتالیس روز میں چار شیر اور دو چیتیں فروغ کرنے کی ہدایت کر دی ہے ابھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہی ہے سامان